بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک افغان کہاوت ہے کہ جب شیر شکار کرتا ہے تو گیدڑ کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے مراضی ہے آپ دیکھئے گا جنگل میں شیر نے کوئی شکار کیا اب اس نے اپنا کھایا اسے جو بھی ہے کچھ نہ کچھ بچا دے گا تو اس کا بچا کچھ ہوا کچھ نہ کچھ گیدڑ کھائی لیتے ہیں حالانکہ گیدڑوں نے وہ شکار نہیں کیا تو وہ تو بزدل ہیں بزدلوں نے شکار نہیں کیا یا بہادر نے پھائیں گے کون بزدل بھی بعد میں کچھ نہ کچھ فائدہ لے لیں گے تو اس کہاوت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ طاقتور کی وجہ سے بعض اوقات جو کمزور ہوتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھئے پرانی جنگوں میں بادشاہ نے جنگ کی وہ جیت گیا کسی اور بادشاہ سے تو اس کے جیتنے کی وجہ سے اب سب کو فائدہ ہوگا جو اس کے ساتھ گئے ہیں جنگ میں یا نہیں گئے وہ سارے اس سے بینیفٹ لیں گے تو اس پرورب کی ایکسپلینیشن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ ذہن رکھیں اس دنیا کا یہ حصول ہے اس کسی بھی طاقتور کی وجہ سے کسی کمزور کا کسی نہ کسی طریقے فائدہ ہوئی جاتا ہے تو اس جو کہ اس کلے کے اندر دوسرے لوگ ہیں حالانکہ انہوں نے جنگ نہیں کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے فائدہ ضرور اصل کر لیا اس کی جیت کا تو آپ اس کے اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے اور اس کا فائدہ نیچے چھوٹے بچوں تک چلا جاتا ہے سارے اس سے فائدہ لیتے ہیں لہذا جی کوئی بھی ایسی پرورب ہو اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اس کہابت کی ساری میں بضاحت انشاءاللہ ڈاز دوں گا اچھا ہے یہ درست کافی بڑا سا لگ رہا ہے تو یہ میرا اوپر ہاتھ ہے اس سے آپ کو اس کے تنے کی چڑائی کا اندازہ ہو جائے گا تو یہ موسم اچھا ہے صبح کا ادھر دھوپ تھوڑی تیز ہو گئی ہے پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں وشو بیسٹ اف لک ارفان فانی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ